السلام علیکم گائید میں جیس اللہ راجبوت امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلے خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی گائید کچھلے بھی لوگ میں ہم نے ایک دو اور تین اسٹینڈ کی بارے میں بتایا بھی تھا دیکھا بھی تھا اور آپ کو سمجھایا بھی تھا آج ہم چوتھے اسٹینڈ پر چلتے ہیں اس کے پاسس اور رولر والی گائیڈ ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں آئیے گا چلیے یہ دیکھے گا یہ ہمارا چار نمبر کا سٹینڈ ہے چار نمبر اس کے انٹری گائیڈ کی طرف لے کر چلتے ہیں آپ کو یہ دیکھے گا یہ اس کے انٹری گائیڈ لگی بھی ہے ہماری یہاں پر آگیا ہمارا مٹیریل چینج ہوتا ہے اس وجہ سے یہ رولر والی گائیڈ دی بھی ہے یہ دیکھے گا یہ لگے ہوئے رولر والی گائیڈ دی بھی ہے اس کے دونوں طرف بیرنگ ہوتے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی یہ دونوں سائٹ پہ بیرنگ بغیرہ جو اگر جام نہ ہو جائیں اس کے لئے یہ لگایا ہے ہائیڈرولک یہ ہائیڈرولک لگایا ہوا ہے دیکھے گا اوپر بھی نیچے بھی مطلب دونوں سائٹ پہ بھی لگایا ہوا ہے یہ دیکھے گا یہ اس کے ہمارے پاس چار پانچ پاسد ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ پاسد ہیں اس کے یہ دیکھے گا ڈس ہزار ٹن ان کی بھی لیمٹ ہے یہ دیکھئے گا آج یہ گائیڈ کے اندر یہ دیکھئے گا یہ گائیڈ کے اندر ان لوگوں نے اپنے پائپ دیئے میں گائیڈ کے رولر لگے میں ہمارے یہ گرم نہ ہو اس کے لیے یہ پائپ دیا ہوا ہے ایک یہ پائپ ہے ایک یہ پائپ ہے دونوں پر یہ گائیڈ کا ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے اس کا اگلے بھی لوگ میں میں انشاءاللہ تالہ اس کے سپیر پہ آپ کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا بھی یہ ہمارے پاس گائیڈ ہے رولر والی اچھے اس کے ایڈجیسمنٹ ہم لوگ رولر کو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہ دیا ہوا ہے ایڈجیسمنٹ بولٹ یہاں سے ہم لوگ اس کو یہ الکی بولٹ کھول کے اس کے بعد اس کو ہم ایڈجیس کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ابھی ہم لوگوں نے ستر سٹوک رکھا ہوا ہے اس کا پیلر گیج اس سے پین سیڈ کے لیے پر سے ایک گائیڈ میرے پاس پیر پڑھی بھی ہے اگلے بیلوگ میں انشاءاللہamat اور اس سے آپ کو سمجھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی یہ ہائیڈریلیک جہاں سے آتا ہے میں آپ کو اس ڈسٹی ہیں بلک پر لے کر جانتا ہوں ہے ہائیڈریلیک ہمارا کس طریقے سے رولر پر آتا ہے اس ڈسٹی ہیں بلک پر دکھاتے ہیں آپ کو آئیے گا یہ دیکھئے کہ یہ ڈسٹی ہے بلک ہما ہے ہمارا ڈسٹی بلک پر مارا ہے دسٹی پلک ڈسٹی بلک ہمارا لگ可愛 Smile یہ چار لائنیں دینی ہیں اپ اور ڈاؤن کی رولر کی یہاں سے ہمارے آئل جاتے ہیں یہ چاروں پائپ سے یہ چاروں پائپ سے آئل ہوتے ہوئے دیکھیں گا یہ پائپ لگے ہوئے یہ اس گائیڈ کے اندر آرہے ہیں واپس یہ دیکھئے اس کی ایکزٹ سائیڈ پہ لے کے چلتے ہیں آپ کو آئیے کا ایکزٹ سائیڈ پہ یہ دیکھئے گا یہ اس کی ڈیلیوری سائیڈ ہے یہ پاسس دیئے ہیں یہ پاسس کو کون سے ہمارے پاس پاسس چلے میں اور کون سے ہمارے پاس ابھی چلنے ہیں پاسس اس کے بھی ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ پڑھی ہوئے کمپنی کے طرف سے جس کمپنی کے طرف سے یہ اسٹیئڈو اگر آتے ہیں اس کمپنی کی طرف سے ایک ٹیمپلیٹ دیا تھا ٹیمپلیٹ کو اس کے گروپ کے اندر بٹھا کے اگر template اس پہ fix آ رہا ہے تو سمجھو وہ pass ابھی چلنے والا ہے اگر وہ pass میں نیچے gap آ رہا ہے template کے through سے پتہ لگ جاتا ہے template رکھنے سے اوپر سے پتہ لگ جاتا ہے اگر اس کے نیچے gap ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے passes چلے میں ویسے قریب سے دیکھنے میں بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ دیکھے گا یہ pass چلا ہوا ہے ہمارے پاس یہ ابھی لگا ہوا ہے یہ تین pass ہمارے پاس ابھی new ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھئے گا یہ اس کے ڈیلیوری گائیڈ ہے گائز اس کے فرنٹ سائیڈ پر چلتے ہیں آئیے گا فرنٹ سائیڈ پورا اسٹینڈ آپ کو دکھاتے ہیں یہ چار نمبر اسٹینڈ ہے ہمارا گائز چار نمبر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ایک تو اس کے یہاں پر ہمارا آگے انٹری گائیڈ پر ہمارا مٹیریل چینج ہوتا ہے اس وجہ سے ہم لوگوں نے رولر والی گائیڈ لگائی بھی ہے رولر والی گائیڈ وہ مٹیریل کو گریپ کر کے اسٹینڈ میں دیتی ہے اسٹینڈ سے دوسری گائیڈ پر نکلتا ہے پانچ نمبر اسٹینڈ جو ہے اس کے پاس ہمارے پر رولر والی گائیڈ نہیں لگی صرف چار نمبر میں لگی بھی ہے اور چھے نمبر میں لگی بھی ہے اس کے بعد آگے تو پھر سائزوں میں الگ الگ طریقے سے لگی گئی ہے یہ دیکھئے گا گئیز اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنا اس چینل کا بھی جس نے میرا چینل سسکرائب نہیں کر رہا ہے فلیز چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ